بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم پلو کیس کی سلائی کرنا سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میں نے پلو سلائی کرنا ہے اس کے لئے میں نے اس کے اوپر یہ کنٹراس میں پٹی لگانی ہے یہ میں نے پہلے سے کٹ لیا ہے ایک انچ کی آپ اگر اس طرح سے انڈل کر سکتے ہیں تو نہیں تو آئرن سے دونوں صرف سے اس طرح سے کر کے اس کو پہلے شیپ دے لیں اور پھر سلائی کر لیں اس طرح سے کر کے یہ پورا میں نے نشان لگا لیا ہے یہاں جہاں میں نے پٹی لگانی تھی تو اب اس کے اوپر میں پٹی لگا لوں گے اور پھر پلو کی سلائی کروں گے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے یہاں سے اتنا سا موڑے ہیں سلائی میں اتنا سا بس ایسے کر کے اس کو اس نشان کے اوپر رکھیں اب اس کو ایسے کر کے پکڑ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل کنارے پر سلائی لگانی ہے ایسے ہمیں ساری اینڈ تک لگا لیتی ہوں دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا اس طرح سے اب اس کو اس سیٹ سے بھی اسی طرح موڑنا ہے موڑ کے اور اس کو سلائی لگا لیں اتنی اپنے پٹی چوڑی رکھنی ہے اسی حساب سے ایسے موڑیں اس کو موڑ کے پکڑ لیں ایسے رکھ کے ایسے اب اس کو ایسے پٹی ہوں ایسی طرح سے میں اس کی ساری پٹی ہوں لگا لوں گے یہ دو پٹیاں میں نے لگا لی ہیں اب اس سائیڈ والی دونوں بھی لگا لیتے ہیں ایسی طرح سے یہ اس پر سٹرپ میں نے لگا لی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری میں نے چاروں کی چاروں لگا لی ہیں تو اب اس کو آگے سے سلائی کرتے ہیں اب یہ والا پیس ہے جس کو ایسے اندر موڑنا ہے اس کے اندر والی سائیڈ پر ایسے کر کے اس کی میں نے یہاں سے سلائی لگا لیا آگے سے موڑ لیا اس کو میں نے اب اس کو یہاں سے ایسے اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سلائی میں نے لگا لیا سارا جوڑ لیا اس کے ساتھ اس طرح سے یہ پیلو کی دوسری سائیڈ ہے تو اس کے لینڈ کم بن رہی تھی تو میں نے اس کے آگے یہ ایکسٹر کپڑا لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو بھی اس طرح فولڈ کر کے سلائی لگا لوں گی ایسے اور پھر پیلو کی سلائی کریں گے یہ اس کو یہاں سے میں نے فولڈ کر لیا اب اس کے ساتھ اس طرح سے رکھنا ہے یہ جہاں سے ہم نے فولڈ کیا اس کو اس سیئے پر کر کے اس کے برابر ایسے رکھ کر ایسے رکھنا ہے اس طرح سے اور اس کو پھر اس کے اوپر ایسے فولڈ کر دینا ہے یوں کر کے تو یہاں پر سلائی لگے گی ایسے کر کے چاروں طرف ہم ایسے ادھر سے بھی چاروں طرف سے سلائی لگا لیں گے اب اس پیلو میں میں نے ٹسل لگانی ہے تو اس نے ٹسل بنا لیا تھے پہلے سے اور اس کی ویڈیو میں نے دی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے یہ اس طرح سے یہ ان کو اب ادھر کونوں پر رکھنا ہے یہاں سے ایک گرہ لگا دیں پہلے اس طرح سے اتنی جتنا آپ نے باہر کی سائیڈ پر رکھنا ہے اتنا سا رکھوں گے میں اب اس کے آگے یہاں پر سلائی آ جائے گی یہ اس جگہ پر اس کو ادھر کونے کے ساتھ اس طرح رکھنے بلکل کونے پر رکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو یہاں پر رکھنا ہے بلکل کونے میں اس طرح کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر پہلے یہاں پن لگا دیں یا ٹانکہ لگا لیں اور پھر اس طرح سے اس کے اوپر یہ کپڑا ایسے اوپر آئے گا اور اس طرح سے اس کے کونے میں سلائی لگائیں گے یہ چاروں کونے جو ایسی طرح سے میں بنا لوں گے اس کو اس طرح سے آپ پہلے سوئی سے اٹیج کر لیں یا پن لگا دیں چاروں ٹسل اسی طرح سے آپ نے کونے میں لگا لینے اور سلائی بلکل یہاں پر یہ ٹانکہ لگایا اس جگہ پہ آئے گی ٹسل کے ساتھ ٹانکہ لگا لی گیا اب اس کو اس کپڑے کو یہ جو بیک سائیڈ ہے اس کی وہ اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے بلکل آگے یہاں پر سلائی لگائی ہوئے وہاں تک رکھنا ہے اس کو ایسے اور پھر اس کو ادھر سے ایسے رکھ کے اس کے اوپر لے لاؤ کے تو ایسے سلائی لگا لینی ہے اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی لگانی ہے اور باقی تینوں سائیڈ سے لگا کے یہ پلو کمپلیٹ ہو جائے گا پلو کے اس تیار ہے اب کچھن کور بنا لیتے ہیں یہ کچھن ہے چودہ بائی چودہ کا میں نے کٹ لیا اس کو اب اس کے ساتھ سب سے پہلے زپ لگائیں گے زپ لگانے کے لیے یہ ایکسٹر کپڑا ہے میں نے لگایا کیونکہ میری چڑھائی کم بن رہی تھی ویسے اگر آپ کا پاس کپڑا پورا ہو تو اچھنا اس کو موڑ کے میں یہاں سے اور لگ رہا ہوں گی اس لئے اس کو موڑ نہیں رہی اگر آپ نے کرانے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے اس طرح سے کر کے اس کو سلائی لگا لیں ایسے تو اب زپ لگانے کے لیے پہلے ہم یہاں سے لگائیں گے اس طرح سے بلکل اس کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے اس طرح سے یہ میں نے سلائی لگا لیے جس جگہ پہ یوک آتے ہیں جس جگہ پہ یا تو آپ سنگل پہلیوز کر لیں یا پھر اس کو پیچھے کر کے پھر سلائی لگائیں اگر نہ سلائی اس کے اوپر آتی نہیں اسی طرح سے اس کی دوسری سائیڈ بھی میں نے موڑ لی ہے اس کو جہاں سے اور لگ کراؤں گی اب اس کو اسی طرح اس کے اوپر رکھ کے یہاں سے اس کے اوپر رکھیں زپ کو کور ہونا چاہے گے نظر نہ آئے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا سلائی سے اوپر آئے اس طرح سے اس کو سلائی لگائیں ایسے یہاں سے اس طرح نیچے موڑ لیں جتنی زپ کی چڑھائی آتنا اسی حساب سے زپ کے اوپر سلائی نہ آئے اب اس کو اس طرح سے ایسے ہی اوپر رکھ کے دو انچ کی ہم نے تقریباً ڈیڈ انچ کی جہاں سے بند کی گیا اس کو ادھر سے بھی اسی طرح اٹنا ہی بند کریں گے زپ کو پیچھے کر دیں گے کیونکہ اس کے ساتھ سلائی لگانی پھر مشکل ہو جاتی گے اب اسی طرح سے جیسے ہوں در سے موڑا تھا اسی طرح اسی طرح اسی طرح اس سے بھی موڑ کے اس کے اوپر سلائی لگا دینے گے دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھا ہے اب یہاں سے میں اس کو اوور لاک کرا لوں گے اگر آپ نے اوور لاک نہیں کرانا تو اس طرح سے کر کے اس کو یہاں پر ایک سلائی لگا دیں گے اس سے اب اس کی سلائی کر لیتے ہیں سائیڈ سے تو اس کے میں دو کونوں میں ٹسلز لگاؤں گی تو اس طرح سے کر کے پہلے ٹسل رکھ لوں گے کونے میں دیکھیں اس طرح سے ایسے رکھ کے اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیں بلکل ایسے کونے میں آنا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا لیا اب اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کونے میں آ گیا ٹسل اب سیدہ کر کے اس کے کونے اس طرح سے کر لیں سیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ کچھن سینٹ ٹھوک ہے یہ اسی طرح سے دونوں سا ایڈیس کی پیلو کیس اور کشن تیار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ موسیقی